اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں اللہ اللہ کی ساتھ آپ لوگ کا سایہ آپ کے بچوں پر قائم رکھیں آپ کے والدین کا سایہ آپ پر قائم رہے غیر حاضری کی معافی چاہتا ہوں کچھ مسروفیت ویسے ابھی بھی یہ بھی لوگ جو ہے وہ لیٹ اپلیڈ ہوگا لیکن اس کے لیے بھی ڈیریکٹ معافی مانگتا ہوں آپ سے آپ لوگوں سے جو درخواست ہے ہمیشہ کی طرح وہ یہ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آہ بیل آئیکن کو پریس کریں لائک اور جو سوال پوچھا جائے اس کا جواب ضرور دیں ویٹس اپ گروپ میں شیئر کرنا تو آپ ویسے نہیں بھوٹے بڑی خبر جو ہے نا وہ بلکہ خبروں کے امبار لگے پڑے اور بڑی گرم خبریں ہیں جڑے رہے معاملات تلچر صورتل احتیار کر چکے ہیں اس وقت چیزیں نئے فیس میں داخل ہو رہی ہیں پی ٹی آئی کے امران ریاض خان خیریہ سے گھر پہنچ گئے سیال کورٹ نے انہیں بازیاب کرایا ہمارے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ امران ریاض اپنی فیملی کے ساتھ ہیں حالانکہ وہ ماضی میں ان گمشودگیوں کی حمایت کرتے رہے ہیں کہتے ہوئے پائے گئے ہیں اگر کوئی غائب ہوا ہے تو ضرور کوئی جرم ہوگا ایسے غائب نہیں کیا جاتا ہم لوگ اس وقت بھی کہتے تھے کہ امران ریاض صاحب ضروری نہیں مطلب امران ریاض نے میری ذات پر جو الزام لگایا میں میہا صاحب سے مل کر نکلا دو ہزار بیس میں میں نے ٹویٹ کر دی کہ میہا صاحب سے پانچ گھنٹے میرے جیسے ورکر کے لیے میہا محمد نواز شریف صاحب سے پانچ گھنٹے کا ٹائم مل جائے اور اس میں بیٹھ کے ان کے ساتھ پتہ نہیں زندگی کی کون کون سی ہم نے سہریں کی دیکھی ہیں اگر یہ میں گستاہی کر گیا ہوں تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ میں نے ان سے پیسے اور میں پکڑ لیں گے اور میں اب ان کے خلاف پورے یورپ سے کمپین کروں گا تو امران ریاض صاحب کو اس وقت سمجھاتے تھے ٹویٹر پہ کہ خدا کے باستے ایسی چیزیں نہ کریں اور پھر امران ریاض صاحب کہا کرتے تھے کہ جب اٹھاتے ہیں نا یہ جو پولیس والے اٹھاتے ہیں یا جنتیوں والے اٹھاتے ہیں اہمیں نہیں چکتے ہوتے پچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوں دی ہے ہم تب بھی کہتے تھے دیکھیں سیاسی قیسوں میں لوگ اٹھایا جاتے ہیں سوشل میڈیا کی قیسوں میں بھی اٹھایا جاتے ہیں اور ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی اسی بجا نہیں کوئی چک دینے بغیر بجا دوں اب امران ریاض صاحب جو ہیں وہ خود چکے گئے ہیں باپس آئے ہیں تو اب ہم ان سے پوچھیں گے کہ پیجندرہ دسو تانو کس جورو میں چکا گیا سی امران ریاض خان کو پی ٹی آئی نجانے کتنی بار مار چکی ہے پی ٹی آئی آفیشل جو آفیشل سوشل میڈیا ان کا امران ریاض کی موت کی خبریں بھی شیئر کر کے اپنا پروپوگنڈا بڑھا چکا ہے آپ کو پتا ہے امران آہ ریاض صاحب کے بارے میں یہ بھی پروپوگنڈا کیا تھا کہ ان کو مار دیا گیا ہے ان کو مار کر دفنا بھی دیا گیا ہے کسی نہر میں پھینک دیا گیا ہے پتا نہیں کیا 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 یہ وہ پروپوگنڈا ہے جس کو بیچ پر بیچنے کے بعد یوٹیوبر پیسے کماتے تھے امران ریاض صاحب کی ایک مجھے تھے لیکن اب ان یوٹیوبروں کے ایک اور فکر لگی کہ امران ریاض باہر آ گیا ہے اور امران ریاض کے فالورز انتظار کر رہے ہیں کہ امران ریاض ہمیں وہ سٹوریاں سنائے جو اس کے ساتھ بیٹا ہے میرا نہیں خیال امران ریاض کسی قسم کی کوئی سٹوری سنائے گا نہ کسی کسی کا پروپوگنڈا کرے گا کیونکہ امران ریاض کو پتا ہے کہ وہ جو دو مہینے لگا کے آیا دوبارہ پھر چھے مہینے لگانے پڑ جائیں گے امران خان صاحب امران ریاض خان صاحب پروپوگنڈیا کیا کرتے تھے کہ وہی امران ریاض کی موت کا پروپوگنڈا کرتے رہے ہیں لندن سے عادل راجہ امران ریاض کو امران ریاض کو کئی بار مار چکا ہے سوال تو یہاں یہ ہے کہ کیا یہ سب لوگ اپنی معافی مانگیں گے کیا اقرار کریں گے کہ یہ سب جھوٹے دے کیا یہ لوگ عوام سے تو نہیں امران ریاض کی فیملی سے معافی مانگیں گے کیونکہ ان کی سب سے زیادہ دل ازاری ہوئی تھی اب بات کرتے ہیں امران ریاض کہاں تھے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ امران ریاض پنکی پیرنی کے پاس تھا اور پنکی پیرنی نے زمان پار گیا کہیں اور چھپایا ہوا تھا بلکل اسی طرح جیسے پنکی نے عثمان ڈار کو کراچی میں چھپایا ہوا تھا امران ریاض پنکی پیرنی کے ہی کسی جال میں زیاب ہو گئے ہیں یعنی یہ لوگ جانتے تھے کہ امران ریاض کہاں ہے پھر جان بوجھ کر پروپوگنڈا کرتے تھے میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ پیٹی والے جسے استعمال کرتے ہیں اسی کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کا یہی چہرہ ہے اب کیونکہ ان کے لیڈر نے ساری عمر یہ کیا ہے کہ جس نئیم الحق نے اس کی ساری عمر خدمت کی اس کے جنازے میں نہیں گیا اچھا اس کے بعد یہ جس کے جس چودری پروید لائی سار آج اگر کوئی ایسی بات کر دے اس کو گل نہ نکالنی شروع کر دیں گے جو ان کو نوچنے کھانے کے اویلیبل ہوتا ہے مہیا ہوتا ہے یہ اس کو کچھا کھا جاتے ہیں تو یہی کچھ عمران ریاض صاحب کے لیے ہوا تو عمران ریاض صاحب کو چاہیے کہ اب وہ دوبارہ جب ہوش میں آئیں ان کی کچھ فریشنس ختم ہو انہوں چٹے وال جڑے داڑی دیتے چٹے وال جڑے سیر دینے شیف شکران اور کالا کلف لو آگے پھر کیمرے سامنے بہن تکم از کم اس چیز دا خیال کہ حق سچ جڑا ہوندہ ہے وہ حق سچی ہوندہ ہے اور پاکستان سب سے پہلے عمران ریاض کی محبت عمران خان کی محبت میں پاکستان کے دشمنی بننا چاہیے اچھا ہے در پنکی پیرنی کے لیے ایک اور بری ترین خبر ہے کہ ان کا پہلا شوہر خاور مانی کا بھی گرفتار ہو چکا ہے مطلب پنکی پیرنی کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سارے شوہری گرفتار ہو چکے ہیں اب پہلے والا جو ہے وہ اب گرفتار ہوا ہے اور جو ابھی تھا وہ پہلے گرفتار ہوا ہے پتہ نہیں مطلب یہ میں اس پہ کیا کہوں خیر خاور مانی کا گولہور ایڈپورٹ سے ایف آئی اے نے گرفتاری کر کے انٹر انٹی کرپشن کے حوالے کیا اور خاور مانی کا بھی اپنے بیٹے ابراہیم مانی کا طرح فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا پنکی پیرنی کا پہلا شوہر مانی کا اور بیٹا ابراہیم کرپشن کے ڈان بنے ہوئے تھے سمجھتے تھے کہ ان کے باپ کی حکومت ہے عمران خان کے دور میں یہ پولیس تک کو اپنی مرضی سے چلاتے تھے ان کی مرضی کے خلاف کوئی ڈی پیو تک تائینات نہیں ہوتا تھا انہوں نے اربور پہ کرپشن کی بلکہ پنکی کا سارا پیسہ انہی کے پاس تو جاتا رہا ابراہیم مانی کا کو تو پنکی نے گوگی کی طرح دبائی فرار کرا دیا تھا لیکن مانی کا ہاتھ آ گیا اور مانی کا نے قبرستان تک کی زمین کو نہیں چھوڑا اس پر بھی شادی حال بنوا دیا ہے یہ آپ لوگوں کو سب پتا ہے لیکن اب گیرہ تنگ ہو رہا ہے بچنا نہ ممکن ہے اب پنکی پیرنی کی باری ہے دیکھتے ہیں کب گرفتاری ہوگی خاور مانی کا ہی پنکی پیرنی کے خلاف گواہی دے گا یہی پنکی پیرنی کی ساری کرپشن کے راز بتائے گا عمران خان اور پنکی دونوں کو مزید پھسائے گا اب کیسی بات ہے کہ پنکی بی بی جو ہیں وہ عمران خان کے خلاف گواہی دیں گی تو بچیں گی اور اگر پنکی کے جو پہلے حزبن ہے خاور مانی کا وہ اب گواہی دیں گے تو پھر وہ بچیں گے اب ہو سکتا ان کے سامنے رکھا جائے کہ جناب آپ کے اور آپ کے بچوں کو تو ہم ماف کر دیتے ہیں بتا ہے پنکی پیرنی نے کیا کیا ظلم کی ہیں اب پنکی پیرنی نے وہ ظلم اور زیاتیاں اور جو کرپشنیں کی ہیں وہ کس کے لیے کی ہیں خاور مانی کا لیے کی ہیں اور اپنے بچوں کے لیے کی ہیں اور اب بچے ہی اس کے خلاف وعدہ ماف گواہ بنیں گے اور یہ کچھ سیکھا ہے یہی پی ٹی آئی کا بتیرہ ہے کہ جو جو کرپشنیں آپ نے کی ہیں کس جس کے نام پر کی ہیں سب آپ کو بتانی پڑیں گی اب کیسے بتانی ہے شرافر سے بتانی ہے یا مطلب کہ چھتر بولا مطلب آپ لوگ اپنے پاس سے ایڈ کر لیں میں نہیں آپ سے پہ کیا کہنا ہے لیکن آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو مانی کا خاندان ہے یہ کیسے فر فر توتے کی طرح بولے گا اچھا جی بندیال کے کالے کرتوت بتانے بہت رہی ہیں بندیال صاحب جاتے جاتے بھی باز رہے ہیں اپنے جو ان کے ساتھی جج تھے ان کو بھی بلیک میل کرتے رہے ہیں بلکہ مظاہر نکوی کی جان فرانے کی کوشش کرتا رہا ہے پانچ سپرمبر کو عطا بندیال نے جسٹس تارک کو فون کیا اور کہا آپ پہ خلاف شکایت آئی ہے اس کا کیا کرنا ہے وہ اندازہ کریں ذرا یہ کون سا طریقہ کہا رہے ہیں کہ آپ اپنے ساتھی جج کو فون کریں کہ جناب کو عطے خلاف شکایت آئی کرنا کیے یہ کون سا طریقہ کہا رہے ہیں بدماشی نہیں تو اور کیا جسٹس تارک مسود کے خلاف بندیال گروپ نے خود ہی شکایت فائل کرائی ہے اچھا جو شکایت آئی ہے وہ بھی خود فائل کروائی ہے اس میں کوئی باہر سے بنا تھوڑی آیا آپ نے اپنے بندے سے کہا یا تو شکایت درج کرتے باقی میں ہینڈل کر لینا ادھر سے جناب شکایت کر دی گئی ادھر سے بندیال صاحب نے فون اٹھایا اور تارک صاحب کو فون کر دیا حضر دار صاحب کو کہ جناب جسٹس تارک مسود نے اگلے روز خط لکھا کہا آپ نے شکایت پر مجھ سے بات کر کے خطرناک صورتحال سے دوچار کر دیا ہے آپ کو مجھ سے بات کرنے کے بجائے شکایت سپریم جو ڈیشنل کانسل کو بھی انا چاہیے تھی در حقیقت بندیال جسٹس تارک مسود کو بلیک میل کرنا چاہتا تھا اس بوگس شکایت کے عوض مظاہر نکوی کا ریفرنس ختم کرنا چاہتا تھا بندیال نے جسٹس تارک مسود کو فون پر آفر کی کہ میں یہ شکایت رد کر دیتا ہوں آپ جسٹس مظاہر نکوی کے خلاف ریفرنس ختم کر دیں یعنی دو نمری کر کے یہ گروپ چاہتا تھا کہ مظاہر نکوی کی جان چھوٹ جائے لیکن جسٹس تارک مسود کیا کمال جواب لکھا اور کہا کہ خط لکھ کر بینڈ بجا دی ممکن ہے اب یہ فون والا معاملہ بھی سپریم جوڈیشنل کانسل میں ٹیک اپ کر دیا جائے دیکھیں بندیال صاحب ذاتی حیثیت میں جو کر کے گئے ہیں وہ اس سے بچنے والے نہیں ہیں انہوں نے اپنی ساس کے حکم پر ساس کی خواہش پر جو بھی کیا وہ آپ کے سامنے ہیں لیکن اب یہ دیکھیں کہ مظاہر نکوی کے ٹرکوں والا جو جا جا ہے پتہ یہ آپ کو جس کے ٹرک جو ہے وہ فواد چوری صاحب نے کہا تھا کہ لہور آئیکن کے باہر گھڑے اپنے ٹرک پڑھو جساڑے کے ساتھ سانو فارق کرو اب وہ نکوی صاحب کو بچانا چاہتے تھے نکوی صاحب کو بچانے کیونکہ نکوی صاحب کا جو کیس ہے وہ پڑھا ہوا ہے تارک مسود صاحب کے پاس تو ان کو کول کر کے کیس بھی خود ہی بنوایا ہے درخواست بھی خود ہی دعائی ہے اور خود ہی فون کر رہے ہیں حالانکہ یہ کون سا طریقہ کہا رہے ہیں آپ اپنے ساتھی جد کو بھی ابگر آپ کے پاس شکایت ہے اس کا طریقہ کہا رہے ہیں اور وہاں پہ جو رکھڑا لگانا لگا دیں لیکن بندیال صاحب جو ہے اور اس بات کا ثبوت ہوگا ہو سکتا ہے کہ وہ کول ٹیپ ہو ہو سکتا ہے جب جج صاحب ایک دوسرے جج صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں اور انہوں نے بقاعدہ دوسرے نے وہ خط لکھ دیا ہے تو یہ تو بات دھینٹی ہوگی اس کا تو ثبوت مل گیا تو بندیال صاحب جو ہے وہ جاتے جاتے اپنے لیے مزید گھڑے کھوٹ کر گئے ہیں جس میں وہ گرنے والے ہیں آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو جو بندیال صاحب ہے اب دیکھیں نو مہی کے واقعات میں ان کی فیملی کا پورا ہاتھ ہے وہ نظر آ رہا ہے اس میں بھی وہ فسیں گے اس کے علاوہ دوسری جو چیزیں کرتے جا رہے ہیں اس میں وہ فسیں گے تو آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے یہ کہ جیسے جیسے کیز کھلتے جائیں گے ویسے ویسے چیزیں جو ہیں وہ بڑھتی جائیں گی آگے آتی جائیں گی اور مجھے لگتا یہ ہے کہ بندیال صاحب کی فیملی سمیت جو وقت ہے نا وہ ان کے لیے بہت برا آنہ بال ہے آپ لوگ اپنا خیار رکھیں زیادہ ٹائم نہیں ہے کچھ اور بھی خبریں لیکن اگلے بھی لوگ میں آپ کا پہلے کافی لیٹ ہو چکے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کر دیے گا بیل آئیکن کو پریس کریں لائک اور کمنٹ کریں اور یہ سوال کا جواب ضرور دیں کہ کیا بندیال نے تارک مصور صاحب کو فون کر کے اپنے لیے خود کوئی خندق خودی ہے کمہ کھودا ہے اپنے پیروں پر کلہاری ماری ہے کہ آنے والے دنوں میں اس میں بندیال صاحب فستے نظر آ رہے ہیں سوال کا جواب ضرور دیجئے گا خیار رکھیں اجازت